موسیقی سنمانیو گرو روب ساتھ سنگجیو فتح پروان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح مول مانتر دی ویچار لڑی وار شام دے دیوان دیچ آپ سرون کر رہے ہو بنیادی مانتر مول مانتر جس مانتر دے آلے دو آلے سارے مانتر گھم دے نے مانتر تو مراد بول مانتر تو مراد واہ پہلا واہ بنیادی واہ جو دھن گرو نانک دیو جی مہاراہی دی پکڑ دے چاہیا ہے آپ اسنو انج ارم کر دینے آپ سرون کر چکے ہو ایک اوانکار پرثم تیوستہ کوئی شریک نہیں ہے ایک واہد پھر اوہ واسطبگ کی ہے اوانکار اوانکار ایک دھنی ایک شبد جس دیچ سارا بہاو چل رہے ہے جنم جیون جیون مرن سب اوانکار دے چھے اسے ہی شبد دے چھے پانے ہی دے چھے بڑھنے ہیں اور دھنڈ تو پہلے شبد سی شبد تو پہلے پرکاش سی ساچے تے پمنام بھایا پمنایں تے جل ہوئے جل تے تریبھون سا جیا گھٹ گھٹ جوت سموئے پر اے دھماکہ کدوں ہویا اے شبد کدوں ہویا اس بارے گرنانک دیو جی کہنے تھے تو وار نہ جوگی جانے روت مار نہ کوئی جا کر ٹا سٹی کو ساجے آپے جانے سوئے اندازے ہو سکدے نہیں لیکن صحیح نہیں سنسار دے جنم دا اندازہ ہو سکدے صحیح نہیں اور اس سب کچھ دی پر لے کدوں ہوئے گی اندازہ ہو سکدے صحیح نہیں سڑا جنم قدوں ہویا اسے کچھ صحیح نہیں تُسی آنکھوں کے جنم تیتھ سڑی لکھی ہوئی ہے اسی جنم دن منا دے ہاں گربانی نے اسنو جنم منیا ہی نہیں اے نہیں ہے جنم جس دن جیو ماتا دے ادھر دے پرویش کردہ ہے اوہی جنم ہے اوہی جنم ہے پہلے پہرے رین کے ون جاریا مطرہ اکم پیا گرباز تیری جیون یاترہ گرب تو ارمب ہوئی پر جیو نے کس دن کس سمیں گرب دے پرویش کی تا پامے سینس چرم سیما تے پہنچی ہوئیے سہی نشچت سما کوئی بھی نہیں دست سکتا نشچت ہے کہ جنم ہویا سی قدوں ہویا سی ایشور جانے نشچت ہے کہ مرن ہووے گا قدوں ہووے گا ایشور جانے نشچت ہے باقی کچھ بھی نشتت نہیں سفلتہ ملے گی کے نہیں پربتہ ملے گی کے نہیں سنگاسن ملے گا کے نہیں وستما ملنگیاں کے نہیں من چاہیاں کچھ نشچت نہیں پر نشچت ہے کی موت نشچت ہے لازمی نشچت ہے پکی ہے ہووے گی پر قدوں ہووے گی کچھ پتا نہیں نشچت ہے پر کچھ پتا نہیں جنم ہویا سی نشچت ہے پر قدوں ہویا سی کچھ پتا نہیں جد اپنے جنم بارے کچھ نہیں پتا تو سنسار بارے کی خاک پتا ہوئے گا سب اندازے غلط نہیں سنسار نو بڑیا چار ہزار سال ہوئے بچکانیاں گلنا نہیں اپنے بارے کچھ نہیں پتا تو سنسار بارے صحیح جانکاری کی دیتے جا سکتی یہ جو اس طرح دی اس وقت سا ڈی ہوند ہے ایک قدوں عالمی وجود دیچ آئی مہراج کہنے جہاں جہاں گرب دیچ پرویش کی تھا یہ تیری یاترہ عرم ہو گئی اس جیون دیچ ان جہاں بہت جی چکے ہیں جم جم مرے مرے پھر جمیں بہت سزا ہے پیاد اسلم میں کئی دفعہ جمیں ہیں کئی دفعہ مرے ہیں جمدہ رہے ہیں مردہ رہے ہیں یہ تیری لمبی یاتر ہے لمبی شنکلہ ہے پر اے جنم قدوں ویا سی عیشور جانے ہیں میں پھر عرض کرا چرم سیما تے پہنچیے سینس نشچت سما دن دسنا اوک ہے موت تے ہونی ہیں لازمی ہونی ہیں انگہلی اگیانی تو اگیانی منوک بھی سمجھ دے لیکن قدوں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا پر ماتما دی طرفوں نشچت ہے موت اس نشچتہ دا سانوں پتا نہیں اس واسطے منوک موت تو نشچت ہو جاندہ شاید نہیں شاید نہیں ایشور دی طرفوں تے نشچت ہے ہے پر چونکہ ہے قدوں ہے کچھ پتا نہیں منوکنوں پتا نہیں اس کر کے نشچت ہے تو میں اتنی گلے سواستے ارز کی تیئے سنسار قدوں بنے آن پہلے سوال ہے تیری جیونی یاترہ قدوں ارم بھوئی اپنے آبدہ تے پتا نہیں انہیں وڈے برے منڈ دا یہ قدوں تو بنے آن مہارج کنین تھت وارنا جوگی جانے جڑے ہویا جوگی جو جڑ گیا ہے جو پرماتمانال جڑ گیا ہے وہ بھی نہیں دس سکتا تھت وارنا جوگی جانے روتما نہ کوئی جا کرتا سرٹی کو ساجے آپے جانے سوئی ایک ہے پرکاش ہے اس تو ایک دھونی ہوئی اور او دھونی کی ہوئی میں ایک دفعہ پھر دورا دیا بھارت دے جتنے سند ہوئی نے اوطار ہوئی نے وہ ایک آواز کہنے دینے او دھونی او انگار سی او دھون او انگار سی اور اسے دھون دے اے سارا بہاؤ چل رہے ہیں جنم جیون مر اسے دھون دے کیتا پساؤ ایکو کواو تشتے ہوئے لکھ دریاؤ اے لکھان زندگیاں دے دریاؤ کیا دریاؤ بہ رہا ہے سب کچھ بہ رہا ہے اس او انگار دیچ کی بہ رہا ہے جنم ہو رہے جیون ہو رہے پھر مرن ہو رہے مرن پھر جنم دیچ بدل دے ایک بہاؤ چل رہے ہے ایک بہاؤ چل رہے ہے ایسے ہی دھون دیچ ایسے ہی شبد دیچ اہی جینیاں دی پکڑ دے چاہے اے ہی سناتنیاں دی پکڑ دے چاہے اے ہی ماتما بودھ دی پکڑ دے چاہے اور اے ہی گرنانگ دی پکڑ دے چاہے کسے حد تک امیر خسرو بھی اے ہی کہندہ ہے صوفی سنت بھارت دے سنتان دے بہت نیڑے نے صوفی فقیر اے ہی کارنے کے صوفیاں نو سہی میں نے دے صوفیاں نو اسلام نے قبولنے کی تھا منصور نو سولی دے چاہے دیتا گیا شمس تبریج دی پٹھی کھل لائی گئی ملتان دیچ سرمد نو قدل کیتا گیا دلی دے لال کلے دیچ اور سائیں بلا شاہ جو ادھر لاہور دے نیڑے رین والا اے بھی صوفی سن سی انہیں کہہ دیتا جے ظاہر کراں اسرار تائیں سارے بھل جاون تکرار تائیں پھر مارن بھلے یار تائیں تے گپتی بات سکھیں دی ہے کندہ میں جانے ہیں جو میں کہنا نہیں کیوں؟ کندہ میں کہا تھے میری حالت منصور جیسی جو میں کہہ دیتا تو میری حالت شمس تبریج جیسی جو میں کہہ دیتا تو جو سرمد نالویا ہے میرے نالوئے گا دنیا دا حازمہ بڑا کمزور ہے بہت کمزور ہے ہر ایک نے اپنا دائرہ بنا رکھے اس دائرے سے جینے تیلی دے بیل دیتا کہندہ ایک واجک شرط ادبدی ہے ہر ہر وچ سورت ربدی ہے جے ظاہر کران اسرار تائیں جے میں سارا ایراز کھول دیا کہ کوئی کافر نہیں کوئی اماندار نہیں سب خدا ہی خدا ہے جے میں ایر کھول دیا جے ظاہر کران اسرار تائیں سارے پولجا ون تکرار تائیں پھر مارن بلے یار تھائیں یہ تھے گپتی بات سکھیں دیے یہ تھے گپت رہنا ہی چنگا ہے پھر بلے یار دی خیر کوئی نہیں پھر تھے مارن گیا جے منصور نو نہیں چھوڑیا گیا شمس تبریز نو نہیں چھوڑیا گیا سرمد نو نہیں چھوڑیا گیا اور سیکڑے صوفی سنت مار دیتے گئے تو میں نو کس نے چھڑنا ہے شمس تبریز کہندہ سی ہر گے من تارے گشتا ہاجتے زنارے نیست کافرے عشقم مسلمانی مارا درکارے نیست شمس تبریز کہندہ یہ جو سواس چل رہے ہیں لڑی وار یہ ہی میں جنیو پہنے ہویا اور کڑے جنیو دی لوڑے ہر گے من تارے گشتا ہاجتے زنارے نیست کافرے عشقم مسلمانی مارا درکارے نیست اور کافرہ کیونکہ عشق نے سب کچھ جو میرے بچ فضول سی کٹ کے رکھ دیتا ہے بس عشق ہی میری سنت ہے چل رہے سواس ہی میرا جنیو نے میں نو جنیو دی لوڑ نہیں میں نو سنت دی لوڑ نہیں سمجھ تبریس ہر گے من تارے گشتا ہاجتے زنارے نیست کافرے عشقم مسلمانی مارا درکارے نیست تو کون جین دے گا ملتان دے نواب نیست دی پوٹھی کھل لائی اے نو تڑوا کے مارے آ اے ہی حالت سرمت دی ہوئی اے ہی حالت منصور دی ہوئی منصور نو تے بڑی بہرمین آل مارے آگیا پتہ اس نے کیا کہا انلحق کہ اس نے کارا دی چاکیا مصر دی چاکیا کدھرے ہندوستان دی چاکندہ تے پوجیا جانا سی اے بھی میرز کر دیا انلحق میں حق ہو گیا میں سچ بن گیا ان قبیر بھی تے اے ہی کہندنے قبیر جان کو کھوجتے پایا سوئی ٹھور سوئی پھر کے توں بھائی جان کو کہتا ہور میں جس نو ہور کہندہ سی رام کوئی ہور ہے پرماتما کوئی ہور ہے اے تے قبیر توں ہی نکلے تے گل ہی کچھ ہو تو قبیر دا اے بول برداشت کر لیا گیا کونکہ بھارت دی چاکیا اس نے اے تے اس طرح دی ہواسی اہم برمہ سمی اے ہواسی قبیر من نرمل بھائیہ جیسے گنگا نیر پاچھے لاغو ہر پھرے قہد قبیر قبیر میں ہری دی تلاش کدوں دی چھوڑ دیتی ہے ہری میری تلاش کر رہے ہیں میں ہری دے پچھے جانا کدوں دا چھوڑ دیتا ہے ہری میرے پچھے چل رہے ہیں اے ہندوستان دے چاکیا جا سکتا سی مشکل سی اور دنیا چیس طرح کہا جاندہ خدا میرے پچھے چل رہے ہیں خدا میری تلاش چھے صوفیاں نے ضرور کہا ہے صوفی کہنے نے لگ دا ہے اج خدا نے سانو بہت یاد کیتا ہے کیونکہ اج خدا دی یاد آ رہی ہے وہ انج کہن دے ہیں وہ اس طرح کہن دے ہیں یاداں بڑی دور تک پہنچتی ہیں اگل وکھریے کدھرے کدھرے مجبور ہو کے ایسا بھی آنکھے آگے ہیں اب تو یاد رفتگاں کی بھی پہنچ نہیں یاروں نے کتنی دور بسائی ہیں بستیاں اے رب تیری بستی کننک دور ہے میری یاد بھی نہیں پہنچ دی میں کتھے پہنچا ہوں میرے قدم کتھے پہنچا ہوں میری یاد بھی نہیں پہنچ دی میری سمرتی بھی نہیں پہنچ دی جتھے تک میری یاد نہیں پہنچ سکتی اتھے تک میرے قدم کس طرح پہنچا اب تو یادِ رفتگاں کی بھی پہنچ نہیں یاروں نے کتنی دور بس آئی ہیں بستیاں اسے نو امیر خسرو کہندہ ہے چھپ گئے وہ سازِ ہستی چھیڑ کر اب تو بس آواز ہی آواز ہے ایک آواز تے گونج رہی ہے سن رہے ہیں ایک جھلک ویکھی اسی بجلی دی ترہاں اوجل ہو گئی یہ ہن نہیں ہے اس فقیر نے قبول کر لیا ہے نہیں ہے ہن میرے کو وہ جھلک نہیں ہے ملی اسی کسے وقت میں دیکھی اسی کسے وقت میں نو اپنی زندگی اس طرح دے ہزارہ منخ ملینے جنہاں نے جھلک ویکھی گواہ بیٹھے نہیں رہی باقی زندگی اس جھلک دے اس تڑپدیاں لنگی باقی جیون اس جھلک دی یاد دیچ بتیت ہویا تڑپدیاں بتیت ہویا امیر خسرو حضرت نظام الدین دا چیلا سی انہاں دی سیوہ کردہ سی تے حضرت نظام الدین اس زمانے چھ مننے پر مننے چوٹی دے فقیرسن دلی دیچ انہاں دے ناں تے ایک علاقے دا ناوی ہے حضرت نظام الدین ایک ریلوی سٹیشن دا ناوی حضرت نظام الدین ہے ایک بہت بڑا ایریا کلونی ہے ایک کہندہ چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر اپنی ہستی دا ساز میری دنیا چھیڑ گیا ہے چھڑیا سی پر اب تو بس آواز ہی آواز ہے جس ساز تو اے آواز نکلی سی وہ ساز تے اوجل ہو گیا ہے وہ جھلک تے اوجل ہو گئی وہ میری سامنے ساز تے کوئی نہیں وہ پرکاستے نہیں ہیں آواز ہے آواز دے آسریتے جی رہیاں آواز ہے میرے کو آواز برہمند دے چھویا پک ہے اے مہاتما بودھ دی پکڑ دے چاہی اوہ انگار اے جین دھرم دے بانی سوامی مہاویر دی پکڑ دے چاہی اوہ انگار اے بھارت دے اپنیشتان دے رشی اور اوہ تاری پرش کرشن دے رام وشوہ میتر تے وششت سندیپنی تے درباشا سری کرشن دے دو گرو سن رام دے دو گرو سن رام دے دو گرو سن وششت تے وشوہ میتر سری کرشن دے دو گرو سن سندیپنی تے درباشا اے جو مکھی بندے نے دھارمک دنیا دے جنا دے تے ہندوستان دا دھارمک اتیاس کڑا ہے کنینا مول دنی اوہ انگار ہے گرمت دا زمینہ آیا گرنانک دا زمینہ آیا آپ دی کنٹ تو بھی نکلیا مول منتر مول بول بنیادی بول اوہ انگار ایک گرو گرن صاحب جی معارج سیکڑے تھا ہاتے آن دا ہے کدھرے بانی شروع ہون دی یہ راگ شروع ہون دا ہے نمی گل شروع ہون دی یہ بغتان دی بانی شروع ہون دی یہ مول منتر موجود اور مول منتر دا پہلا آخر ایک اوہ انگار انہوں بار بار کیوں دو رہا ہے انہوں سارے گرو گرن صاحب جب بار بار کیوں لکھے ہے یہ ہی تیک دھونی ہے جو بیاپک ہے برے مند دیچ بیاپک ہے اور اسی چی سارا بہاو چل رہے ہیں جنم جیون مر اسلام دے صوفی سنتان دی پکڑ دیچ ضرور آیا اوہ صاف کہہ رہے ہیں اب تو بس آواز ہی آواز ہے سب کچھ اسے آواز دے چھو رہے ہیں انہوں او آواز کہنے نے سنسکرٹ دیچ آواز انہوں کہنے نے منتر بول آواز بریج بھاشا شبد کہہ دیں دے پنجابی جسی واق کہہ دیں دے اسنو اسی انج کہہ سکتے ہیں مول واق مول آواز مول منتر انج کہہ سکتے ہیں پرانی بھاشا دیچ دی سنسکرٹ سی اور اے ہی دھرم دی بھاشا بن گئی سکاں مڈی موٹی سمجھ آ جاندی تو ایک انٹرپریٹ کر رہے ہا سی سنن والے سارے سجے ہوئے گورے سنگھ اے سنن انہوں میں نے کہنے لکھ گیا نہیں جی انگلیشی شبدی کوئی نیچے تُسٹا آنتا کرنے واسطے تو کی بیان کری کانشش مائند تے انکانشنس کرنا پہے گا اور کی کہیے اچیت من تے سچیت من اور کی کہیے دھرم نو بیان کرنے واسطے سنسکرٹ کول پوری بھاشا ہے پورے اکشر میں اور جڑے بھی اکشر بنائے گئے دھرم نو پرگڑ کرنے واسطے لیکن دھرم نو پرگڑ کرسکن یقین جانو انہاں کلوی شبد کوئی نیچے انہاں نو بھی ادھروں ادھار لینے پہن دینے اے بھی میں ارز کرنے ایک بگیان نو پوراں پرگڑ کرسکن الفاظ نہیں نے ایک دھرم نو پوراں طورتے پرگڑ کرسکن شبد نہیں نے الفاظ نہیں نے اس حسابنال دومیں کہے دے یہ بھاشاں وانگڑی ہیں ایک بگیان دی دنیا چھ نہیں چل سکتی ایک دھرم دی دنیا چھ نہیں چل سکتی اس سوہشتے میں ارز کر رہا کتہ ہی پوری بھی اکھیا نہیں ہو سکتی کتہ ہی نہیں ہو سکتی پا میں کئی کہیں دے بہن ہے اسنو اسلام نے اگر نہیں منیا تو چنگہ ہی کیتا ہے بھے نماز تے عربی چھی پڑھان گے قرآن دی تلاوت تے عربی چھی ہو گئے گے اور کسے بھاشا چھ نہیں مول کھو جائے گا بنیاد کھو جائے گی جو میں محمد صاحب دی پکڑ دے چاہی وہ کھو جائے گے نہیں وہ تے عربی پڑھنی پہ گی مسلمان کتنے انگلیش دے ٹیکے پڑھ لو یقین جانو سرور نہیں ملے گا جتنے چر تک اے ہی بول تسی اپنی زبان تے نہ دو رہا ہو جو گرنا نگدی پکڑ دے چاہے جو گرنا نگدی کنٹ تو نکلے جو گرنا نگدی رسنا تو نکلے تو خیر مختصر جو ہے میں ارسکران جد بھی کوئی اس بہاہنو دیکھ لیں دے اس دا دائرہ بڑا وسیع ہو جاندے اس شبد کتوں شروع ہوندے کتے ختم ہوندے کچھ نہیں پتا دھن ویاپک ہے پرکاش ویاپک ہے دھنی ویاپک ہے پرکاش ویاپک ہے شبد ویاپک ہے کیتا بساؤ ایکو کواو شبد ایک دو تن چار نہیں ایک ایکو کواو ایک دھنی تستے ہوئے لکھ دریاؤ اسے ایک دھنی دے وچ لکھا زندگی دے دریا چل پہ سورجان دے دریا چندرمان دے دریا تارے گرہن چھتر دھرتی پاون پانی منوک جیو جنتو پشو پکشی بنسپتی پتا نہیں کتنے دریا چل پہ اسے ایک دھن دیچ اسے ایک شبد دیچ اور غزب دیگل ہندوستان دے پراچین سارے سند سہمت نے جد کسی دیئے دھن پرگٹ دیچ آ جان دیئے تو کہہ دیں دا ہے پرماتمہ نو میں ہن سن رہے ہیں اور میں نو ایسا بود ہو گیا کہ پرماتمہ ہر وقت بول رہے ہیں تھا کر ہمرا صد بولن تھا میرا رب ہر وقت بول رہے ہیں کدھی چپ نہیں کر دا مونی نہیں ہے وہ دی بول رہے ہیں ہر وقت بول رہے ہیں وہ دی دھن ہر وقت گونج رہی ہے نہیں سنائی دے رہی تو اسی بہرے ہیں اور کی ہے انہاں کہنا پہے گا کارن چیتنا من یہ بھی بولی جا رہے ہیں چپ کرے دے سنیں نہیں چپ کر دا تو اکتے پرماتمہ بول رہے ہیں من کو دا من بول رہے ہیں بس من ہی دیوار ہے یہ اپنی سوچنی چپے ہے اپنے وچارا چپے ہے اپنے چنتن دے چپے ہے چھڑ تو سب پرماتمہ دے کم سے کم تی گھنٹے تو سوچنے سوچ وچارنے وچار چیتے کرنے چیتے کر جد ایک گھنٹہ بندگی واسطے بیٹ من نو پرے کر یہ نہیں ملن دے گا یہ دیوار بند کے کھڑا ہو جائے گا کیونکہ من دیچ جڑی سوچنے چلے گی من دیچ جڑی وچار چلنگے من دیچ جو چنتن یادان چلنگی ہیں یہ دیوار بند کے کھڑی ہو جائے گی تینوں ملن نہیں دے گی تو خیر اس اونکار دے نال گرنانک نے ایکہ جوڑیا کیونکہ جنان دی پکڑ دے چایا جا ہوتے سچے رشی سنت مہاپرش سن تے باہد دچ ہزارہ سال نائے جڑا انترال گیب کھڑا ہو گیا آج تے کتے رشی منے اوہ اوتار تو وشواش اند وشواش بن گیا اند وشواش کسنوں کہنے نے جسنوں میں جانے یا نہیں میں سمجھے یا نہیں پھر بھی میں کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تو یہ میرا بیان کرنا اند وشواش کچھ زیادہ اور کچھ بھی نہیں شیخ سادی صاحب تے کہہ کر دے سن مذہب دی دنیا دھرم دی دنیا سب اندھے لوگ رستہ دکھا رہے ہیں اندھے لوگ سب ستے بندے ستے آئے یا نو جگان دی کوشش پہ کر دے ہیں ہاتھ دو گے تو آپ ہی ستا بے ہیں تو ستے انو کس طرح جگائیں گا خفتہ رہا خفتہ ککو ند بدار یہ ستہ ہویا ستے انو کس طرح جگائے گا یہ بجی ہوئی شما بجی ہوئی شما نو کس طرح جلائے گی تو شیخ سادی صاحب کہہ کر دے سنے بجے ہوئے دی بک دیبکانو جران دی کوشش پہ کر دے ہیں یہ ستے منوک مذہب دی دونیاں دے چھ دھرم دی دونیاں دے چھ یہ ستے منوک ستے انو جگان دی کوشش پہ کر دے ہیں یہ اندھے منوک رستہ دکھان دی کوشش پہ کر دے ہیں کہنے کم سے کم اے اتنا کام نہ کرن تو شیخ اندھے کچھ ٹٹول ٹٹول کے کچھ انو دی اکھاں بھی کھلن اپنے اکھاں دے علاج بھی کران بھی نہیں دکھائی دیندہ کچھ کوشش بھی کرن جاگن دی پر یہ ستے جاگن ہی نہیں دیندے کیونکہ ستے دعویٰ پہ کردہ نسی جاگے ہوئے ہیں تو انو جگا رہے ہیں پر انہ کل پوچھیے سنائی دے رہے ہیں پرماتما اگر نہیں سنائی دے رہے ہیں تو من ستہ پہ اور کیے جاگت سویا جنم گوایا ستے جاگیاں من دے تلتے ستہ آیا جاگت سویا جنم گوایا ساری زندگی ستیاں ہی لنگ گئی ستیاں ہی جیون پتیت ہو گیا اوجڑی دھن گونج رہی ہے تو اسنو باروں واہگرو واہگرو دی دھن ادھی کی لوڑ پہ گی باروں اپنے ستے من نو جگان واسطے جس دن من جاگتا ہے پھر اس دھنی نو سن لیں دے پھر اجپا جاگ چل دے پھر رسنا نو جپن دی لوڑ نہیں پھر زبان نو کچھ کہن دی لوڑ نہیں اے سچائی جنہ دی پکڑ دے چائی خاص کر کے عرب دنیا تے جد انہ نے بیان کر دی تھی قتل ہوئے مارے گئے چاہے منصور سی میں پھر دو راما چاہے شمس توریس سی چاہے سرمد سی تے چاہے ہزاران اور سوفی سنسن انہا ساریاں تو سکشا لیلہی بلے شاہ نے کہن دا نہیں میں کہنے ہی نہیں کچھ اتنا کہنے جنہا لوکی حضم کر سکن ایک واجب شرط عدبدی ہے ہر ہر وچ سورت عدبدی ہے میں نہیں کہن دا کسے نو کافر کوئی کافر نہیں ہے میں نہیں کہن دا میں نہیں کہن دا کسے نو مورک گرنانک دیو جی مہارج کہنے نیکو مورک نیکو سینہ ورتے سب کچھ تیرا بھانا ہسے نہیں کہن دے کسے نو یہ بہت سینہ ہے یہ بہت مورک ہے یہ کہنہ ہی چھوڑ دیتا ہے یہ دورنگی بیان کرنی چھڑ دیتی ہے بلے نو کہیے جتنا تو جانے ہیں کہہ دے تو کہن دے جی زاہر کراں اسرار تائیں سارے بھل جاون تک رار تائیں پھر مارن بلے یار تائیں تھے گپتی بات سکھیں دی ہے پھر بلے یار دی خیر کوئی نہیں مار کھانی پہ گئے پھر کوئی سہارے گا نہیں بلہ انہیں چھر تک برداش ہو سکتا ہے کہ میں او بولا جو عام سنسار دے دینال تال میل بیٹھ جائے تال میل بیٹھ جائے تو جب میں او بولیا جیڑا تال میل نہ بیٹھیا تو پھر میری کہہر کوئی نہیں تو میں نہیں بولنا میں نہیں کہنگا کچھ ایسے سن جو بول پہے تو جد بول پہے تو تتی تبید بیٹھنا پہے گا چاند نہیں چونک دے شہید ہونا پہے گا سولی تے چڑھنا پہے گا بند بند کٹھانے پہنے کے بول پہے اور میں عرض کرا جننے بھی سند پوجے جا رہے ہیں انہوں دے چون نوے فی صدی تے سند ہیں نہیں بلکل نہیں نہیں تجڑے دس فی صدی ہے گے نے وہ ہی کہیں دے نہیں وہ ہی بول دیں جو جگت نال تال میل بیٹھ جائے بس انہیں گئے ایس واس تے وہ قبول نہیں ایس واس تے وہ پروان نہیں ورنہ وہ ہی کہہ دیں جو کچھ انہوں دے انبھو دے چاہے ایک دن نہیں برداشت ہوں گے زمانہ ایک دن انہوں قبول نہیں کرے گا بغتان تے سنساریاں جوڑ کدے نہ آیا نہیں جوڑ جڑے گا کبیر کہیں دے نہیں اے مولویوں اے پندتوں جد میں تھانوں چھڑے تسی میں نوں چھڑو میرا کھیڑا چھڑو میں تھانوں چھڑ دیتا ہے ہمرا چگرا رہا نہ کو پندت مولان چھڑے دو میرا تال میل تھوڑے نال نہیں بیٹھتا پندت مولان جو لکھ دیا چھڑ چلے ہم کچھو نہ لیا میرے چھوڑ دیتا ہے میرا انانال تال میل نہیں بیٹھتا اتنی اچھی گل کہہ دیتی اتنی اچھی گل کہہ دیتی نہ پندتانوں برداش ہوئی نہ مولویاں آپ سن کے حیران ہوگے جد مہاتمہ بودھ نے سچائی نو ورن کیتا کوئی چار ورن نہیں کوئی جنم تو شودر نہیں کوئی جنم تو برامر نہیں کوئی خطری نہیں کوئی ویش نہیں ایک بہا ہوئے برہمند دیتی تو ماتمہ بودھ بھارت دیتی پتہ کی ہوئے بودھ بکشو انال تیران لکھ بودھ بکشو زندہ جلائے گئے اُس زمانے کبول نہیں پھر کبیر نے آواز لائی کوئی برن نہیں چار کوئی جنم تو برامر نہیں جے تو برامر برامنی جایا تو آن باٹ کا ہے نہیں آیا جس طرح میرا جنم ہے اس طرح تیرا جنم ہے تم کت برامر ہم کت سود ہم کت لو ہوں تم کت دودھ میرا تن کوئی چیرے لہو نکل دا ہے تیرا تن چیریے تی دودھ نکل دا ہے لہو نکل دا ہے اور کی ہے تو بھی ایئی کچھ ہے تو کس گل دا برامر تو کس گل دے برامر میں نہیں کہندہ دے نو اور میں اپنے آپنو شودر نہیں مندہ بڑنی ہوئی پرمپرہ دے مطابق تی شودر مننا چاہی دا سی کبیر نو جو لاحا سی کہند میں نہیں مندہ بڑنی ہوئی پرمپرہ دے مطابق تے برامر کہنا چاہی دا سی کبیر نو کہندہ نہیں کہندہ میں تو برامر نہیں ہے میں شودر نہیں ہے ایک بہا ہوئے تو کبیر بھی قبول نہیں ہوئے بنارس چھوڑنی پئی بہت گاٹ بندیاں نو پتا ہے بنارس چھوڑنی پئی مجبورن برد ہو گیا سی بڑھا ہو گیا سی بنارس چھوڑنی پئے گئے تے جد بنارس تو جان لگیا نا تے کڑیا تے ہون برامنا نے تے برامنا مزاک دے چھوڑنی سگل جنم سیو پوری بھی تایا مرتی بار مگہر اٹھتا آیا ساری زندگی تے رہے ہے کاشی دے چھوڑنی پر بنارس دے چھوڑنی پر مرن دا ویلا آیا ہے تے جا رہے ہے مگہر مگہر زلہ گورک پور شہرتوں کوئی پندرہ مل دوری تے ایک نکا جیاں کسب ہے اس کسب بچ برامنا نہیں جان دے کسے قیمت تے بھی نہیں جان دے کہیں دے نے ایک گنیش دا سراپے ہویا کسب ہے اتھے کسے دی موت ہو جائے تے کھوتے دی جونے جائے گا مگہر ایک چھوٹا جیاں کسب ہے داس دو دفعہ دیکھ کے آیا ہے جب گورک پور پرچار دے سمندج گیاں تو میں کہ دیکھ آئیے تھے آکے آخری سماں بتید کیتا قبیر نے دیکھ آئیے بنارس کیوں چھوڑی برد ہو گیا سی بڑا ہو گیا سی قبیر تے ہون سنگرش کرنے دی سریر دے شکتی نہیں رہ گئی سی روز روز دا سنگرش ادھر برامنا نال ادھر مولویان نال تے دوہا نو کہندہ سی تھو نو ککھ نہیں پتا بوت پوج پوج ہندو موے ترک موے سرنائی اوی لے جارے اوی لے گاڑے تیری گت دوو نا بائی ککھ نہیں پتا دوہا نو حد دوگی بنارس دیش تو اس طرح کہنا ہے سکندر لو دی دی حکومت ہے تے دھارمک تل تے تاکت برامنا کو لے بنارس دیش تو اسا کہنا ہے بوت پوج پوج ہندو موے ترک موے سرنائی اوی لے جارے اوی لے گاڑے تیری گت دوو نا بائی ایسا جیون حرام کیتا جیونہ قبیر دا کدی چوری دا الزام کدی یاری دا الزام کدی ہندو دھرم دے خلاف بول دا ہے جی اسلام دے خلاف بول دا ہے وچاری نو بار بار جیل جانا پہندہ سی بڑھا ہو گیا کھن لگہ ہون میں سنگرش نہیں کر سکتا جتنا میں کہنا سی کہہ دیتا ہے بنارس چھوڑی کہنا نے بنارس چھوڑ کے جس دن نکلیا برامنا نے دیوے جلائے مندرہ دیوالی کی تھی ایک کافر نکلیا ایک ملیچ نکلیا خوشی منائی بہت خوش ہوئے روز روز اس نلمتھا مارنا پہندہ اسی سڑے نلمتھا ماردہ سی یہ وچارہ پھر مگہر چلا گیا مگہر اس واجتے گیا کہ میں ازادینال جی سکاں گا تجڑے کوئی خدائی پروانے نہیں ہیں کوئی رب دی شما تے جلن والے پتنگیں اگر اتھے آ جانگے تے شاید میں تھوں کچھ لاب لے لین میں انہوں نے ادھا سنگا اس طرح اس نے اتھے ست سنگ جمع آیا اور اے نکہ جیاں کسبہ جو آج بڑیا ہے ایک کبیر دے وسن کر کے اونج نہیں ہے اونج اس دھرتی کوئی بھی نہیں رہندا سی مگہر ایک گھر بھی نہیں سی کبیر دے سمیں ہے کیوں سراپی ہوئی دھرتی سی بے جڑا لنگ دیاں بھی کدرے مر گیا تے سدہ کھو تے دی جونیچ جائے گا تو کبیر کہنے لگے اپنا چلنا ہے اتھے ہی چلنا ہے جڑی سراپی ہوئی دھرتی ہے پاویں کچھ سیانے کہنے لگے بھگت جی کوئی ہور جگہ چون لو تو کبیر کہنے دے سن ہور جگہ پھر یہ برامن پہنچ جائے گا تو میں ہونے سندرش نہیں کر سکتا میں چاندہ جڑی مہک میرے کھول ہے کوئی لینا چاہے بیٹھ کے ست سنگ کرنا چاہے تے انہوں لاب پچھا دے ہیں ہونے ترک دے چھگڑیاں دے چھگڑیاں دے میں جی نہیں سکتا ہونے میں چاندہ باقی جیون ارامنال کٹاں اور جو کوئی اند لینا چاہے دینے وہ میری میفل دچ بیٹھ کے میں انہوں دس آنگا تو کچھ پروانے کچھ پتنگے اس شمادے آلے دوالے اتھے کٹھے ہو گئے سن ہوئی ایک نکھا جیاں کسبہ بنیا میں جد پہلی دفعہ دیکھن گیا تو ایک کبر نمہ مڑی بنی ہوئی سی جتھے کبیر سمایے سن حالانکہ انہ دی دے ہی نہیں ملی سی جیسے گرنانک دی نہیں ملی ہندو تے مسلمانہ نے تلواران کر لئی آسن مسلمانہ نے کہا اے حاجی ہے اے مکہ دی حاج کر کے بھی آیا ہے اے مسلمان ہے اے سلطان پردے نواب دی مسجد دچ بھی چلا گیا سی نماز پڑھن اسی تے کبر بنا مانگے ہندو کہنے لگے اے کس طرح ہو سکتا ہے پتا دانا کلیان راست ہے ماتا دانا ترپتا ہے اے بیدی کل دس جمع ہیں اسی تے داس سکار کر آنگ ہے جد تقرار لڑائی تک پہنچی کڑ لے ایک دوجہ نشستر تو کسے سینے نہیں کہ اجرہ دیکھتے لو چدر دے تھلے چدر دے تھلے دیکھیا گرنانک دا شریر نہیں سی دو گلاب دے پھول پیسن کچھ بھی نہیں سی چدر سی تقرار کرنے والے نہیں سمجھ سکے چگڑنے والے نہ سمجھ سکے تو پتا ہے چگڑا پھر بھی ہویا مسلمان کہنے لگے چدر دے ہے اسیس دی کبر بنا نہیں ہے ہندو کہنے لگے نہیں چدر دے ہے اسیس نو جلانو تے عددہ عددہ نہیں ونڈیا جا سکدا سی ساری زندگی اکٹھا کر دا ریا جگتنو بالے تے مردانے نو ہندو تے مسلم نو کٹھا کر دا ریا پر مور کھان دے ہاتھ کدرے گرنانک دی چدر آگئی ونڈ کے رکھ دیتے گرنانک نو تے نامڈ سکے چدر ونڈی گئی پتا کتھے ونڈی گئی ہے چدر کرتار پور دے ڈیرے بابے نانک تو سامنے کرتار پور دکھائی دیں دے وچکار وگدی ہوئی راوی ہے اوہ سامنے کرتار پور اور آر ڈیرہ بابا نانک پار کرتار پور جو ڈیرہ بابا نانک دیچ کھڑا ہے اوہ کرتار پور نہیں جا سکدا اور جو کرتار پور کھڑا ہے اوہ ڈیرہ بابے نانک دیچ نہیں آسکدا رہی راست سابدہ شامنو پاٹھ ہوندہ کئی دفعہ ادھر دی آواز ادھر آن دی ادھر دی آواز ادھر جان دی پر ادھر دا منوک ادھر نہیں آسکدا ادھر دا منوک ادھر نہیں آسکدا جس تھانتے گرنانک دی چدر دے دو ٹکڑے ہوئے اتھویں ملک دے دو ٹکڑے ہوگا اتھویں ہوئے مسلمانہ نے دب کے قبر بنائی راوی دے کنڈے تھے ہندوہ نے جلا کے مڑی بنائی ربنو اے گل قبول نہیں سی راتنو راوی دا پانی چڑیا تفان آیا ہڑا آیا کدھر میں بڑا زور دا بے گیا مڑی بھی بے گئی تکبر بھی بے گئی پائیسہ بھائی سنتوک سنگھ جی کہنے نے بابا مڑی نہ گور گرو انگت کے ہیے مائیں پنست سنگت اور نس دن بس بو میں کروں مڑیاں چھ لب دے پہو گرنانک نو گرو انگت دے جی دے ہر دے چھ لکو سنگت دے چھ لبو شبد دے چھ لبو کتھے لب دے پہو کتھے پہ جان دے جو اتنے نکٹ ورتی سن کول رین والے نہ ہندو سمجھے نہ مسلم سمجھے کون سمجھے دنیا دے چھ اوتاری پرشان دے بولانو کون سمجھے بیچاریاں دی گل ہوا دے چھ لگئی کس نے پکڑی امیں نہیں بلے نے کہہ دیتا میں نہیں کہنا ان نہیں کہنا ہے جدے نلطال مل بیٹھ چاہا جدے نلطال مل بیٹھ گیا تھوڑے بولان کر کے تو اے بول انہاں تو اچھے ہی نہیں ہیں تو منہ کو اچھا کس طرح ہوئے گا کیونکہ بندے دن نلطال مل پہ بیٹھ دے پگتان تے سنساریاں جوڑ کرے نہ آیا تو مڑی بنائی ہوئی سی تھے جد میں مگھر گیا نہ دیکھنے واسطے تے برامن بیٹھا سی تے میں نے کہنے لگا سردار جی آپ کبیر جی کے درشن کرنے آئے ہیں دکشنا یہاں رکھئے میں کہا آپ یہاں بھی آگئے ہیں وہ تو آپ سے ڈرتا ہوا بیچارہ یہاں آیا تھا آپ نے پیچھا کیا یہاں تک یہ تے میں ایک تھانو چھڑ کے اتھے آیا سی تُسی اسنو نہیں چھڑے پھر اتھے آگئے ایلی مڑی تے بیٹھ گئے تُسی اسنے بول نہیں پڑے اوکھا ضرور ہویا برامن پر میرے موہے بول نکل گئے میں کہتے تھواتھوں ہوں بیچارہ تنگ آکے اتھے آیا سی پیچھا چھڑایا اس نے پر تُسی اس دا پیچھا نہیں چھڑے تُسی اتھے بھی آگئے اتھے بھی اس دی پوجہ دا نعرہ لاندے پہا اوکھا تے تُسی ٹکڑ نہیں دیتا بنارستے چھ رینی نہیں دیتا بیچارہ نو مجبوری بنارست چڑھ نہیں پہی اوکھا تے تُسی یہ آکھے آسی سگل جنم صرف سیوپوری بیتایا مرتی باہر مگھر اٹھتایا کاشی مگھر سم بیچاری ہوچی بھگت کیسے اترس پاری یہ ہوچہ بھگت ہے اگیانی ہے ککھ نہیں سمجھ مگھر تے کاشی نو کوئی سمجھ دا ہے ہوچہ بھگت ہے ادھوں تے تُسی ہوچہ کے آسی ادھوں تے تُسی اگیانی کے آسی جس دی مڑی تے بیٹھ گئے اور ہوچہ اس کر کے کیا کیونکہ مگھر تے کاشی نو ایک کوئی سمجھ دا سی کچھ سیانے یا نے کبیر نو کیا بھی بھگت لوگ کی مرن لئی تے تے آؤں دے آپ سن کے حیران ہوگے کہ دی تھوڑا جانا ہوئے ہوئے اتھے مردیاں دی لین لگ دی یہ نمبر وار جلائے جان دے کیونکہ تمام بڑے بڑے شہران تو دھناڑ بندیاں دیا لاشاں اتھے آؤں دیا پٹنے تک تو علاباد ہے پٹنا ہے کانپور ہے لکنو ہے مراداباد ہے دلی ہے کیوں ایک جو ہے وہم ہے کلپنا ہے کہ جس دی موت اتھے ہوئے گی اتھے جلایا جائے گا سدھا شیمان دی پوریس جائے گا تو لوگ کی یا مرن لئی تے آؤں دے نے یا اپنی دے ہی جلان لئی تو لین لگی رہن دی مردیاں دی میں نو دو تین دن دیکھن دا پورا موقع ملے کیونکہ گردوارا گروہ تے ایک بہادر صاحب جی دا اتھے آسان بلکل نیڑے دا اتھے کتھا کر دا سی تو میں جا کے اتھے بیٹھ کے دیکھ دا سی امیران دیاں لاشاں وڑے وڑے دھناڈ بندیاں دیاں لاشاں جنہاں پانچ پانچ سو ہزار ہزار بندہ بھی نال آیا ہے اتھے جلان واسطے لیندے پہنے ہیں کبیر نے اعلانیاں کیا کہت کبیر سنوری لوئی بھرم نہ بھولو کوئی کیا کاشی کیا اکر مگر رام ردے جو ہوئی ہردچ رام ہونا چاہیدہ ہے تو کی کاشی دے کی مگر کچھ بھی نہیں میں نے رکھتے اسی چلدے پردے تیر تھا سڑے نال کاشی چلدی اسی کاشی کر کے نہیں ہاں سڑے کر کے کاشی ہے اس نو جگر مراد آبادی نے بڑے آلمانہ ڈانگنال بیان کی تھا وہ کہیں گے ہم کو بنائے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں کبیر کہنے نہیں کاشی سڑے نال چلدی ہے اتیرت سڑے نال چلدے کہت کبیر سنو رہی لوئی بھرم نہ بھولو کوئی کیا کاشی کیا اکھر مگر رام ردے جو ہوئی جد بھی کسے نے ایسی گل آکھی ہے جو بندیانال تال میں نہیں بیٹھے یا تے انہاں شہید کر دیتا گیا ہے یا انہاں دی خوب بیشتی ہوئی ہے اگر کوئی سند پوجیا جا رہا ہے بڑا سنمانت ہو رہا ہے تو سم لینا اوہی گل آکھر ہے جڑی تال مل بیٹھتا ہے اچھی نہیں آکھی ہے جیسے اچھی نہ آکھن دا کارن دو ترندہ ہو سکتا ہے یا تے انہوں اچھی گل دا پتا نہیں بلکل نہیں پتا سند ہے ہی نہیں کیونکہ میں ہنے ہی عرض کیتی ہے نوے فیصدی تے سند ہیں نہیں نہیں تے دس فیصدی جڑے سند نے انہاں دیچ کچھ سوچ لیں دینے وہ نہیں آکھنہ جی دین آل جگت دا تال میل نہیں بیٹھتا وہ نہیں کہنا دھن گرنانک دیو جی نے کہہ دیتا اور ساری زندگی سنگرش دیچ لنگی کدھرے بابر دی جیل دیچنے اور کدھرے روحیل کھن دیچ جتھے بردہ فروشی سی منوکھانو بیچیا جاندہ سی پکڑ کے زنجینہ چھ ویچن واسدے کھڑا کی تے کدھرے پنجما سروب لاہور دی حویلی چھ بند ہے ترہ ترہ دیتا سہی ہے چھوہ سروب گوالیر دی کلے دیچ بند ہے بڑا بھاری سنگرش نامہ سروب دلی دی پنجرے دیچ بند ہے دسویں نو ساری زندگی سنگرش دیچ برید کرنی بھی علا یار خانو بھی کہنا پہ آدھا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا اے گروہ گوبین سنگ جی تُسی تے ایک دن بھی آرام نہ لپنا پہلو نہیں بدل سکے ساری زندگی سنگرش دیچ لنگی آدھا ہی آدھا ہی آدھا ہی آدھا سوڑیاں دی آدھاوت مسندہ دی آدھاوت وقت دی حکومت دی آدھاوت اور وقت دے برامنی سماج دی آدھاوت آدھا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا آرام سے پہلو کو بدلنے نہ دیا تھا پاوے اے عالم فازل مہان شاعر ایسا بھی کہند ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گروہ گوبند کا سانی ہی نہیں ہے اگر دنیا انصاف کرے جے انصاف کرن دی جاچ کسے نو آؤں دیئے اللہ یار خانے بھی قبول کر لیا گرناہ نے گروہ گوبند سنگھ نے انصاف نہیں کی تا گیا نہیں ہویا ملیا ہی نہیں انصاف ملیا ہی نہیں اول تے جگت دے بڑے بڑے سریشت اوتاری پرشانوں انصاف نہیں ملیا آج عرب بھامے پوجدہ ہوئے محمد صاحب نو ادھوں تے بدر دی لڑائی دیچ آپ دے دندوی ٹوٹ گئے سن پتھر نال ٹوٹے پتھرانال توڑے دو خیانے جوان سری رہوے تے جوان دے دندو مضبوط ہوں دے نے تے پتھر نال ٹوٹن ادھوں تے بدر دی لڑائی چھے ای کچھ ہویا ہے آدھا نے کبھی تجھ کو سنبھلنے نہ دیا تھا تو اے اللہ یار خانے کہندہ اگر دنیا دے سینے منک انصاف کرن انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گروہ گوبند کا سانی ہی نہیں ہے ایک آواز ہو کے کہہ دے گا کہ گروہ گوبند سنگھ جی دی مشابت کسے ہور نال نہیں کی دی جا سکتے ایسا پرک جو حرم پیلوچ مکمل ہے یہ یوگیوی ہے یہ راجنیتک بھی ہے یہ ساہتکار بھی ہے یہ کلم دا دھنیوی ہے یہ تلوار دا دھنیوی ہے یہ وچار دا دھنیوی ہے اور یہ چوٹی دا بھگت بھی ہے اتنی خوبیاں لئی بیٹھا ہے اکثر تلوار دے دھنیوی ہے کلم دے دھنی نہیں ہوئی ہے انہ دی کلم تو کچھ بھی نہیں نکلے یہ روح زمین تے پہلی دفعہ ہویا ہے کہ جو تلوار دا دھنیوی ہے وہ وچار دا بھی دھنیوی ہے کلم دا بھی دھنیوی ہے جس دی کلم تو ربی گیت نکلے ربی سنگیت نکلے ایسا سنگیت آج بھی سینے تو سینے کہیں دے ایسا سنگیت آج تک پیدا نہیں ہوا ہے ایسا گیت آج تک پیدا نہیں ہوا ہے کسی وقت تھوڑے سامنے کچھ جانکیاں میں رکھاں گا دھنگرو گوبن سنگ جی مہاراج دے سنگیت بھجنگ پریاد چھاند سنگیت بھی نال چلتا ہے گیت بھی نال چلتا ہے ایک کوئی گیت دے سنگیت اور گیت اور پھر اتحاس یہ خوبی دھنگرو گوبن سنگ جی مہاراج نے جگہ دے سامنے رکھی تو اللہ یار خان کہیں دے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا سانی ہی نہیں ہے تیہون اتھے کہہ دے یہ اللہ یار خانو نہیں توں جو کہہ رہے ہیں یا ہو سکتا ہے ڈردہ مارا کہہ رہے ہوئے ہیں یا لوبدہ مارا کہیں دے منک جھگدہ ہے کسی دے گو آم کارن عام لوکان دے کارن دو ہی ہوں دے انتیجہ کارن نہیں ہوں دا یا تے ڈردہ مارا جھگدہ ہے یا لوبدہ مارا ورنہ جھگن دا اور کوئی کارن نہیں ہے یا تے ڈردہ ہے سلام کردہ ہے یا کچھ اس تو لین ہے لوب ہے سلام کردہ ہے توں مسلمان ہے اللہ یار خان تے کہنے کسے نال مشابط ہوئی نہیں سکتی گروہ بین سنگھ دی اور جھگت نے انصاف نہیں کی تا گروہ بین سنگھ نال تو جو یہ کہہ رہے ہیں ڈردہ مارا یا لوبدہ مارا تو پتہ اگر ایک ہی کہند ہے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے یگلیز دی جو ہے نظم اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے میرے ہاتھ دچ کلم معمولی نہیں ہے بڑی طاقتور شائردی کلم ہے ویچار اگل دیئے سچائی اگل دیئے ایدے چون سچ دے نغمے نکل دینے ایک کوئی لیکھا جوکھا حساب کتاب لکھن والی کسے بانییں دی کلم نہیں ہے ایک کلم شائر دیئے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں وصف کہاں تابے رکم ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے کہندہ اکھ میری ایک میں ساگردیاں لہرانو بیکھا کنارے نو دیکھا گہرائی نو دیکھا کس کس دا ذکر کرا جی اپر اپر گروہ گروہ گوبین سنگھ جی نو دیکھیو تو لہران دا بڑا بہاو ہے ٹھہراو نہیں ہے گہرائی چھ جان دیاں تے شان تی ہے جی گہرے تل دی چھ جات مار دیاں تے جوگی بیٹھا ہے بار دیکھ دیاں تو ایک بادشاہ ہے یہ اللہ یار خان کہندہ ہے بھائی صاحب بھائی نندلال نو بھی کہنا پہ حق حق اندیش گروہ گوبیند سنگھ بادشاہ درویش گروہ گوبیند سنگھ ایک بادشاہ تھا انو باروں بیکھ دیاں بادشاہ پر تھوڑے گہرے تل دے جت جات مار دیں ایک فقیر بیٹھا ہے ایک درویش بیٹھا ہے ایک سنت بیٹھا ہے ایک رابنال جڑی ہوئی آتما بیٹھی ہے تو خیر میں سباوک جو ہے اے سامنے گل آگئی تے کہہ دیتی جگت دیچ اکثر سچائی پورن طور تے کچھ مہا پرشاہ نے بیان نہیں کی تھی تے کچھ اوتاری پرشاہ نے بیان کی تھی سمجھ دیچ نہیں آئی تال ملنی بیٹھے کس دی سمجھے چاہیے کیا بودھی سمجھ سکے ماتما بودھی گل نو انہیں تے کیسی دھوننال جڑو تے ان جڑو سارے مورتیاں نال جڑ کے رہ گئے ادھے بودھنال جڑ کے رہ گئے اور میں تے پڑھ کے بڑا حیران ہویاں چونکہ انہ دا نان سی بودھ ویسے نام انہ دا صدارت سی تے گیان کسے انہوں مل جائے تو کہنے انہوں بودھکتہ مل گئی ہے بدھی مل گئی ہے بودھ مل گئے گیان تو جس دن انہوں گیان ملیا بودھ ملیا تو صدارت دا نا پہ گیا بودھ یہ تے بدھ ہو گئے مہتمہ بدھ جد اخوانی لوگ ہندوستان دے چاہے یہ دھا دھا اچارن نہیں کر سک دے سن ایرانی اوانی کھا دھا دھا ہا اس دھا دھا اچارن نہیں کر سک دے آج بھی نہیں کر سک دے انہوں نے آج بھی کہنا بڑا اکھ ہے انہ نے بدھنو آکھیا بدھ تانال اچارن کی تھا یہ تہ دا بھی اچارن نہیں کر سک دے ٹیکسی نوں تاکسی کر کے کہنے ہوں تھے میں تو دیکھ کے حیران ہویا اٹھ دس لبزیں نچ ہیں نہیں کوئی نہیں تا بول سکتے ہیں تا نہیں جیسے گوھرے ایتھے میں دیکھے ہیں وہ بھی جد ہندی بول دیں تم کو کہنے تم کو نہیں کہہ سکتے تو تا بول سکتے ہیں تا نہیں بول سکتے اپنی اپنی زبانہ بودھ نہیں کہہ سکتے سن بودھ کیا تو سہجے سہجے بودھ دے اردھی مورتی بن گئے ورنہ بودھ دے اردسن بودھ ماتمہ بودھ گل اتنی سی سلسلہ جو ہے اے سی خیر اے تے میں بچکار جو ہے گل آگئی کتے بودھشت لوگاں نے سمجھی ماتمہ بودھ دی گل نوں کس ہندو نے سمجھے اے کرشن نوں کس مسلمان نے سمجھے اے اس مہان پیغمبر نوں اور کس سکھ نے سمجھے اے گرنانک نوں گرنانک دہ آدرش گرنانک دہ سداند سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انے کن اے وک وک رنگ روح سب اک دیچ بیرے نے میں سب دے نالا سب میرے نال سگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انے کن کہنا نک سن بھرتر جوگی پار بھرم لیو ایکن کیونکہ بھرتری نے گو رکھنے اے پچھیا سی تھوڑا ورن تے بھیک تو صاحب کرنے کے سارا برہمنڈ میرا ورن بھیک ہے میں سب دے نال سب میرے نال میں کسے تو نیارہ نہیں اور میں تو کچھ بھی نیارہ نہیں آئی پنتھی سگل جماعتی من جی دے ساریاں جماعتاں میرے نال نے میں ساریاں جماعتاں دے نالا سمچہ بھرمنڈ میرے نال میں سارے بھرمنڈ دے نالا بے رہا اک نانا ورن انے کن کہنا نک سن بھرتر جوگی پار بھرم لیو ایکن تو کس نے اس گرلانک دے سدانت نو سمجھے کس نے جانے بول سردے اپنوں لنگ جان دے تو خیر مختصر میں ارسکنا دھن گرلانک دیو جی مہاراج کہیں دے نا او جو ایک ہے اوہ انکار ہے اوہ دے سارا بہاو چل رہے ہیں اور اوہ جو اوہ انکار ہے ست ہے متھ نہیں ہے کلپنا نہیں ہے متھیا نہیں ہے ست ہے اور جو ست ہے اوہ نام ہے اوہ نام دے ایک دو منٹ میں ویچار کرا ست گراندی بانی تے اس ڈھنگنال نام جڑے اسی جان دے ہیں انہوں نام نہیں من دے ہیں کہنے نا پربو دا نام تیدہ مطلب ایک تے پربو ہے ایک اس دا نام ہوئے گا بے عیشور دا نام جب ہو تیدہ مطلب ایک عیشور ہے تے پھر اس دا ایک کوئی نام ہے خدا دا نا لاؤ تیدہ مطلب ایک خدا ہے تے پھر اس دا کوئی نام بھی ہے ان جہاں دے ہیں سارے کہنے ہیں بھگوان دا نام جب ہو بے عیشور دا ایک بھگوان ہے تے پھر اس دا کوئی نام ہے گرو دا نام جب ہو تو ایک گرو ہے تے پھر اس دا کوئی اگو نام ہے اسنو اس طرح لاؤ توسی از دا مطلب نام الگ رہ جاندہ ہے ایک دفعہ ہمیں پھر دورا دیں بے خدا دا نام جب ہو تیدہ مطلب ایک خدا ہے تے پھر اس خدا دا کوئی نام ہوئے گا پرماتمہ دا نام جبو تو ایک پرماتم ہے اس پرماتمہ دا پھر کوئی نام ہوئے گا گرو دا نام جبو تو ایک گرو ہے تو پھر اس گرو دا کوئی نام ہوئے گا عیشور دا نام جبو پربو دا نام جبو دراصل نام کسے ہور گلدی طرف سوچنا کر رہے ہیں سنگیت کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں ہستی اونج کلگی در پتہ کہنے اس طرح دے نام جو لوگ کی جان دے تیرا نہیں ہے انام ہے اٹھاں ہے تیرا کوئی نام نہیں کتہ ہی کوئی نام نہیں انام ہے اٹھاں ہے منکھ دی دنیا جو اے سارے نام نے پشمہ دی دنیا جو کوئی نام نہیں پنچیاں دی دنیا جو کوئی نام نہیں تے پھر میں عرض کرنا رب دی دنیا جو کوئی نام نہیں صرف سیانے منوک کول ہے سوج بوج اکل منوک کول ہے اس نے نامانو جنم دیتا ہے میز اس واسطے کہ گیان پراپت ہو سکے سمجھ دے سکیے سمجھ لے سکیے جیسے تُسی میرے تے پرشن کرو اس وقت تُو کتھوں آیا تو میں کہہ دیں کہ میں بہت بڑے شہر تو آیا بڑا بڑا شہر سی بڑی عبادی سی سنگنی تو تُسی آنکھو شہر دا نہ کی تے میں اکھا نام منو نہیں آؤں دا تو پھر تُسی کی اندازہ لگاؤ میں کتھوں آیا تے میں اکھا نو کہہ دیا اسے شہر دیچ میرا ایک دوست رہن دا ہے میرا میتر رہن دا ہے میں اسنو ملنا چاہنا تے میں نو دسوزدہ تھانٹ کانا تے تھوڑا پہلا پرشن تیہ ہو گیا پہ یہ دس بیودہ نام کی ہے تے میں اکھا نام منو نہیں آؤں دا تو کی دس ہوگے میں نو کس طرح دس ہوگے نام صرف جانکاری لین واسطے جانکاری دین واسطے اور ہستی پہلے ہوں دیئے نام باد دیچ بچے دا جنم پہلے ہویا نام دے میں ہی نہ سال چھے مینے باد دیچ نام لے کے کوئی مرکی بچہ نہیں جم دا سب انام آؤں دے نے پرماتمہ تو سب انام آؤں دے نے نام باد دیچ دیتا جن دا ہے لیکن ایک نام ایسا ہے جس دے آسرے تے سب کچھ کھڑا ہے نام کے دھارے شگلے جند نام کے دھارے کھنڈ برہمن سارے ایک کھنڈ تے برہمن نام دے آسرے تے کھڑے نے سب کچھ اس نام دے آسرے تے کھڑے نے تو پھر او نام کی ایک پرشن کھڑا ہوئے گا تو نامانو اس تری کے نال ویاکیا دے چلیندہ گیا ہے کرتم نام اکرتم نام ذاتی نام صفاتی نام میں چاندہ تھے ایسی اسے دی ویاکیا کرا پر میں اور پاسے چلا گیا تو سما ہو گیا ہے تو انو لیٹ بھی نہیں کرنا چاندہ میں اکرتم نام اکرتم نام ذاتی نام صفاتی نام اگر گرنانک نے میری اکل اس طرح ہی بنائی رکھی تو اے ہی سوچنی بنی رہی تو کل خلاصہ کرانگے او جو ایک ہے او انکار ہے او جو ایک ہے او ست ہے او جو ایک ہے او نام والا ہے نامنے والا ہے او دا نام ہے تو اس نام دی ویاکیا کرنی تے میں آج سی پر ہو نہیں سکی میں تھوں گرونوں کچھ اور منظور سی سما اپنی چال نل جو ہے چل دا تو اتھے اسماپتی سارے اندھا ہار دکتا اور تے دنواد پا میں اے اچانک شام دا دیوان رکھے آگیا سویرے دا برپور حاضری تھو جانیاں جانیاں میں سنگتاں کئی چار وجہ تک گین ہے تے پھر تسی آگئے ہو اے تھوڑا شوق تھوڑی شردہ تھوڑا سنندہ چاہ پاتشاہ بنائی رکھے اے شردہ اور اے شوق اور آپ سن دے رہو اند مان دے رہو پول چک دی شما واہی رو جی کا خالصہ واہی رو جی کی فتح موسیقی جان دا ساگے جان دا ساگے جان دا ساگے موسیقی موسیقی